کرناٹک کے اندر ہے جو ریاست کرناٹک کی ہائی کورٹ ہے اس نے فیصلہ دیا کہ مسلمان لڑکیاں ہجاب نہیں پہن سکتی ہیں ہجاب اور برکہ پہن کر سکولوں میں نہیں جا سکتی ہیں بھارت کے اندر ایک ریاست ہے اس کی ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہجاب اسلام کا لازمی جز نہیں ہے اور انہوں نے ان طالبات کی اپلیکیشن یا درخواست مسترد کر دی سورتحال میں بار بار کہہ رہی ہوں پروگرام میں بہت نازک ہے بہت نازک ہے بہت نازک ہے نازک سورتحال خطرناک بھی ہو سکتی ہے یہ سیاسی جو رہنماں ہیں جو رہبری کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی رہبر ہیں یہ قوم کے لیے آتے ہیں عوام کے لیے آتے ہیں عوام ان پر اعتماد کرتی ہیں ان کو اعتماد کا ووٹ دیتی ہے عوام کی ان کو بہت فکر ہے جو عمران خان کی حکومت گرانے چلے وہ بھی تو عوام کا کندر استعمال کا گرانے چلے نا کرناٹکا کی ہائی کورٹ نے جو ہے اپنے فیصلے میں یہ کہا کہ کیونکہ یہ اسینشل ٹیکٹس نہیں ہے اسلام میں تمام رہبروں کو مشورہ ہے بلکہ درخواست ہے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ کریں ملکی اور عوامی مفاد کو مد نظر رکھ کے کریں ہجاب کرنا یا اسکاف پہنا ضروری نہیں ہے اور ان پر پابندی لگائی جائے کیونکہ جو یونیفورم کا ایک کورٹ ہے یہ اس کے خلاف ہے انہوں نے پورا ریلیجیس آنگل پہ پرکٹیکل آنگل پہ کمیٹی آنگل پہ سب کا دھن کیا اور انہوں نے بولا نہیں ایٹ اس نوٹ ہے مینڈیٹری اسلامی پریکٹس ٹھیک ہے آپ کو ہجاب پہنا آپ اپنے گھر میں پہنی ہے بٹ آپ جو سکول آئیں گے جو کولیج آئیں گے وہاں آپ ہجاب نہیں ریاست کرناٹک کے اندر ہے جو ریاست کرناٹک کی ہائی کورٹ ہے اس نے فیصلہ دیا کہ مسلمان لڑکیاں ہجاب نہیں پہن سکتی ہیں ہجاب اور برکہ پہن کر سکولوں میں نہیں جا سکتی ہیں اس کے خلاف مسلمان لڑکیوں نے ریاست کرناٹک کے اندر احتجاج کیا اور دیگر ریاستوں کے اندر بھی مسلمانوں نے سخت ترین احتجاج کیے ہیں جو کرناٹکا وہاں پہ بھارت کے اندر ایک ریاست ہے اس کی ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہجاب اسلام کا لازمی جز نہیں ہے اور انہوں نے ان طالبات کی اپلیکیشن یا درخواست مسترد کر دی ہے جنہوں نے درخواست دی تھی کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم سکول میں اور کالیجز میں ہجاب پہن سکیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ حکومت نے پابندی لگا دی تھی کہ آپ سکول اور کالیجز میں ہجاب نہیں پہن سکتے اور اس کے بعد جو کشیدگی وہاں پہ بنی جو کچھ ہوا آپ سب لوگ اس کو میڈیا میں دیکھتے رہے پھر اس مسئلے کو لے کے عدالت میں لے کے جایا گیا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بی بی سی کی خبر ہے اور اس میں وہاں پہ جا کے بحث ویرہ ہوتی رہی اور سب کچھ کیس ویرہ چلتا رہا اور اب ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی جو یہ جو پابندی لگائی گئی تھی ہجاب کے اوپر یہ پابندی بالکل ٹھیک ہے اور کوئی اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ کہے کہ آپ نے ہر حالت میں ہجاب کرنا ہے اب ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ان سے اختلاف کریں بہت سارے لوگ جو اسلام کو سمجھتے ہیں وہ اس سے اختلاف کریں اور کہیں کہ یہ جو ان کا فیصلہ وہ درست نہیں ہے لیکن اس وقت بھارت کی ایک عالی عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ ہجاب اسلام کے اندر کوئی لازمی چیز نہیں ہے پردہ اسلام کے اندر کوئی لازمی چیز نہیں ہے لہٰذا اب ان سکولوں کو اجازت ہے اور کالیجز کو اجازت ہے کہ وہ بچوں کو منع کر دیں کہ وہ کسی قسم کا ہجاب یا کسی قسم کا جسے آپ کہہ سکتے ہیٹس کاف غیرہ پہن کے سکول مت آئے اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی پابندی لگی بھی ہے اور عدالت نے پہلے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک کسی بھی سکول میں کوئی بھی طالب علم ہجاب غیرہ پہن کے نہ جائے اب عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا اب اس کے اوپر جقیناً ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ اس کے اوپر آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں جو آپ کیا کچھ چل رہا ہے ہجاب کو لے کے دوبارہ سے میرا میرا خیال تھا کہ شاید یہ الیکشنز ہو جائیں گے تو یہ چیز ختم ہو جائے گی الیکشنز کے لیے ہی سامنے آئی تھی میرے حساب سے میں غلط بھی ہو سکتی ہوں میں بھی آئم رونگ لیکن وہ ابھی تک ایسا کچھ لگا رہی پھر دوبارہ نیوز میں ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو دیکھیں آرزو جی سب سے پہلی بات پہلے ملک اس پر تھوڑا ہسٹری میں جائے ستاوت مسلمان ملک ہے کریکٹ اگر ہجاب مینڈیٹری اسلامی پریکٹس ہوتی تو ستاوت مسلمان ملکوں کے پچھلے چودہ سو سال سے ایسا ہے نہیں ٹھیک ہے آپ ہندوستان کو تھوڑا الگ کریں اسلامی کنٹری میں جو اسلامی کنٹری کی بات ہیں ہم بھی اپنی ماں بہن جیسی مانتے ہیں وہ ہجاب نہیں پہنتے ہیں اب یہ اچانک کیا ہوا جب یہ الیکشن و الیکشن کا ماحول بنتا ہے بالکل آپ کا انمان جو آپ کے لئے 100% اے رکھتا ہے تب کچھ شوٹ آ جاتے ہیں ایک چیز میں آپ کو یہاں ضرور بولوں گا ہم نے کتنا ڈسکس کیا تھا کسان کا مدہ اگر آپ الیکشن کا ریزلٹ دیکھیں کسان کا مدہ تو ہی نہیں اگر کسان مدہ ہوتا پنجاب میں عام اگر کسان مدہ ہوتا جہاں ساٹھ پرسنٹ یوپی میں جنتا کسان ہے تو وی جے پی کانے کا مطلب ہی نہیں تھا تو یہ ایسے جو شگوپ ہے جس سے شاہین باغ تھا پھر کسان تھا پھر ایک نیا شگوپہ کڑا کر لیا رہا ہے ہجاب مجھے بتائیے یہ جو یہ جو بچیاں اس پہ تھی ان کے سوشن میڈیا پہ فوٹو ہے بینا ہجاب کے گھوم رہی ہے پھر رہی ہے ابھی بھی یہاں 99.9% جگہ پہ ہجاب لگایا نہیں جاتا پھر یہ گیا جی کئی سارے کورٹوں میں جا چکا یہ تین چار ہائے کورٹوں میں سے نکل چکا یہ بس اب یہ گیا کرناٹکہ ہے ایک بات بتا دوں جو جائی صاحب آتی ہے وہ مسلمانی تھی جو جنہوں نے اس کا پیسہ جی انہوں نے پورا ریلیس اینگل پہ پرکٹیکل اینگل پہ کمیٹی اینگل پہ سب کا دھین کیا اور انہوں نے بولا نہیں it is not a mandatory اسلامی پریکٹس ٹھیک ہے آپ کو ہجاب پہنا آپ اپنے گھر میں پہنی ہے آپ بٹ آپ جو سکول آئیں گے جو کولیج آئیں گے وہاں آپ ہجاب نہیں پہن سکتے وہاں جو یونیفورم ہے وہ پہنا جائے گا اب اب امید تو یہ تھی کہ یہ بڑا مسئلہ بنے گا مسئلہ مسئلہ بنانی اب کچھ آرشے بچیاں ایسی کہہ رہے ہیں ہم تو پیپری نہیں دیں گے اب ہمارے اویسس ہاں ایکٹیویٹ ہو گئے وہ تو ایسا موکہ ڈونڈ ترے تھے کچھ ایسا موکہ مسلمان خطرے میں کسٹیوشن خطرے میں یہ سب خطرے میں تو وہ خود چلتی پھرتی خطرے کی انٹی ہیں تو اینیوی تو وہ آگے ہم سپریم پورٹ میں جائیں گے سپریم پورٹ میں لڑے گے اب یہ ہے کہ یہ والی بات ہے مسئلے کو گھٹا نہیں اگر یہ مسئلہ ہوتا آپ انڈیا میں آپ کتنے میڈیا پہ آتی ہے کتنی مسلمان اینکر ہے لڑکیاں مجھے ایک بات بتائیے ایم بی ایس سودی عربیہ کے انہوں نے بولا ہجاب is not mandatory پہلے مینڈیٹی تھا ہٹا دیا اب اسلام سودیوں سے زیادہ کوئی سمجھتا ہے پروفیٹ صاحب کا لینڈ جو ہے جہاں سے اسلام کی اتپتی ہوئی پولی لینڈ آف مکان مدینہ وہاں کے رولر کہتے ہیں ہجاب is not mandatory تو ان سے زیادہ اسلام ان سے زیادہ کوئی سمجھتا ہے آپ دوسری طرف اپوزشن بھی اپنے جو بندے ہیں وہ اسلام آباد لانے کی دھمکی دے چکی آپ کو پتہ ہے بس یہ اس کے بعد پھر دیکھیں پی ٹی آرہے کین کی وفاداریاں بدلنے کو دیکھ کر نوے کی دہائی کی سیاست کا منظر پھر سے دکھائی دے رہا ہے اور یقیناً صورتحال میں بار بار کہہ رہی ہوں پروگرام میں بہت نازک ہے بہت نازک ہے بہت نازک ہے نازک صورتحال خطرناک بھی ہو سکتی ہے یہ سیاسی جو رہنماں ہیں جو رہبری کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی رہبر ہیں یہ قوم کے لیے آتے ہیں عوام کے لیے آتے ہیں عوام ان پر اعتماد کرتی ان کو اعتماد کا ووٹ دیتی ہے عوام کی ان کو بہت فکر ہے جو عمران خن کی حکومت گرانے چلے وہ بھی تو عوام کا کندر استعمال کے گرانے چلے نا کہ عوام بچاری مہنگائی میں پس گئی بے روزگاری عوام کی ہاتھ کچھ نہیں آرہا تو ہمیں عوام کا دکھ ستا رہے در ستا رہے میرا ان تمام رہبروں کو مشور رہے بلکہ درخواست ہے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ